تو ان کے لفظوں کے ترقیق یہ ہے مَنَّا عَلَيْنَا رَبُّنَا اَمْ بَعْسَقِينَا مُحَمَّدَا ہمارے رب کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے ہمیں محمدِ عربی عطا کر دی اور اگر آپ اس کا منظوم ترجمہ چاہیں تو اس کا یہ مفہوم ہوگا فضلِ ربُّ الْعُلَى اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے تو حضور کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا برا انعام دیا رات پا محفلِ مِلَاد کیا ساری زندگی بھی حضور کے نام پہ لگا دیں حق کے شکر پھر بھی ادانی میں ہمارے بدت پہ اتنے بار نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں ہمارا ایک ایک بار کرز رسالت میں جکڑا ہوا ہے ساری زندگی ان کے نام کا جھنٹا اٹھا کے ان کے ذکر کا چرافن کرتے رہیں حق کے شکر پھر بھی ادانی خدا شناسی تو بڑی بڑی بات ہے ہم خود آشنا بھی نہ ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے ہمیں اپنی ذات سے بھی آگہی نہ ملتی ہمیں خود ہی کرتا اب کل بھی نصیب نہ ہوتا ہمیں یہ بھی نہ پتا چلتا کہ ہم خود کون ہیں اگر حضور تشریف نہ لاتے اور جس شخص کو یہ بھی خبر نہ ہو کہ میں کون ہوں جسے اپنی ذات سے بھی آگہی نہ ہو تو اس کے پلے پھر ہوتا کیا ہے اطبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اور جو اپنا بھی نہ ہو کیا اس انسان کی تقدس معاق پیشانی گتوں کے چردوں میں پامان نہیں ہوئی اپنے ہاتھوں سے مٹی پتھر اور لکڑی کے بنائے ہوئے گت کیا ان کے چردوں میں اپنی پیشانی رکھ کے اس نے اپنی خودی کو رسوانی کیا حشرات الارض کو چپائیوں کو اجرام فل کیا کس کس کو انسان نے نہیں پوچا انسان کی تاریخ تو اتنی شرم ناک ہے کہ یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جھکیچوہ لگایا جاتا ہے کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا ہے سامپوں اور بچھیوں کو ہشرات الارض کو نباتات کو بہائیں اور چپائیں کو جل کی آگ اور بہتے پانیوں کو انسان نے اپنا معبود سمجھا حالانکہ یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت نوکری اور غلامی کے لیے پیدا کی ہیں زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ حضرت انسان کے لیے پیدا کیا گیا ہے یہ جانور اس لیے پیدا کیے گئے تھے اس کی سواری اس کی بار برداری اس کو دودھ اور غذا کی ضروریات بہم پہنچائیں یہ اپنا معبود سمجھ گئے ہیں یہ درخت اس لیے پیدا کیے گئے تھے اس کو چھاؤں فراہم کریں اس کو آپسیزن فراہم کریں اس کو پھل فراہم کریں اس کے اندن کے کام آئیں یہ ان کو اپنا معبود سمجھ گئے ہیں یہ چاند سوارج سے تارے اس کی راہوں میں روشنی اجادنے کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور اس کے ذوق نظر کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور یہ ان کو اپنا معبود سمجھ گئے ہیں اس کی پہشانی کہاں کہاں نہیں جتی یہ تو میرے حضور آئے گی جنہوں نے آکے بتایا میاں یہ تیرے معبود نہیں ہو سکتے تیری دہریز کے نوکر ہے چاند کو پوچھتا ہے یہ دیکھ امری اچھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے سولج کو پوچھتا ہے یہ دیکھ ہاتھ اچھتے ہیں اور سولج بھاگتا ہوا اصل کے وقت پہ آتا ہے ان درختوں کو پوچھتا ہے یا میں نہیں تو ہی کہہ دے کہ تمہیں عطا کا رسول بلا رہا ہے درخت بھاگتے ہوئے قدموں میں سلامی دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں ان پتھروں کو پوچھتا ہے یہ دیکھ پتھر ابو چہر کی مٹھی میں ہیں قلب محمد علی کے پڑھ رہا ہے اب انسان کو پتا چلا کہ میں کون اب اسے اپنی خودی سے شناسائی ہوئی اپنی ذات سے آگئی ہوئی اب اسے اپنے من کا پتہ بلا اب وہ کہتا ہے فرشتہ کہنے سے میری توقیر کھچتی ہے میں مسلود ملائک ہوں مجھے انسان رہنے تو وہ کہتا ہے مجھے فرشتہ بھی نہ کہو اس سے بھی میری شان میں فرق پڑھتا ہے فرشتوں کی پیشانی بھی میرے ہوتوں جھکتی رہی ہے اب اسے اپنی ذات سے آگئی اپنی ذات کا نور نصیب ہونے لگا اور اپنے آپ کی خبر آنے لگی کہ میں کون ہوں کامتا ہے دن کرا اندیشہ اے تو فان سے کیا ناہودا توں پہر توں کشنی بھی توں ساحل بھی توں دیکھ آ کر کچھائے چاکے گرے بانے کبھی کیس توں لیلہ بھی توں سہرا بھی توں محبت بھی توں وائے ناکامی کہ توں محتاجے ساکھی ہو گیا میں بھی توں مینہ بھی توں مسری بھی توں حاصل بھی توں آہ کس کی جست جو آوالہ رکھتی ہے تجھے راہ دو غہ رو بھی توں رہ پر بھی توں منتل بھی توں بے خبر توں چوہرِ آئینہِ ایام ہے تُو زمانے میں خدا کا آگری پہتا ہوں اب انسان کو بتا چلا میں کون ہوں میری حیثیت کیا ہے اور میری اوقات کیا ہے اور میں کہاں کہاں دکے کھا رہا ہوں اور کہاں کہاں میری پیشانی کا تقدس رسوہ ہو رہا ہے اب اسے اپنی ذات سے آگئی ہوئی اور جنہیں حضور کی دہلیس نہیں ملی وہ آج بھی اندھیرے میں وہ آج بھی ظلمت میں بلکل آپ کی ہمسائیگی نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پی ایسٹی ڈاکٹر ہے اور خود کے آگے ہاتھ جوڑے کڑا ہے اس کی اکل اس کا فہم و ادراف اس کی دانش و بینش اسے نہیں بتا رہی کہ جو اپنے بدن پہ بیٹی مکھی بھی نہ اڑا سکے میری ذات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے لیکن ہاتھ جوڑے کڑا ہے ایم بی بیسٹ ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشان کو تبرک سمجھ رہا ہے اسے سمجھ نہیں آتی کہ اس میں تاؤفن کتنا ہے اس کی طبیعت میں کوئی دفعہ سکت نہیں اس میں کتنے جراسیوں ہیں اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا دوسری جانب میں میں نے اپنی مسجد کی ٹوٹنوں پہ ایک ساتھ آٹھ سال کے بچے کو دیکھا جو اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا ہے تو میں نے دوسرے جڑکنے کے انداز میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھوڑا ہے تو اس نے کہا حضرت میں گلی سے گزر رہا تھا کسی جانور کے پیشان کا چھنٹا میرے پانچے پہ گر گیا اور میں سکول جا رہا ہوں وہ کسی مدرسے کا خازن نہیں تھا کہ اس کے نجاست خفیفہ و گلیزہ کے حقام پڑھے ہوں ایک دوسری پیسی کلاس کا طالب علم تھا اور سکول جا رہا تھا میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئے اور اس ساتھ سال کے بچے کو سمجھ آ دی تو اندر سے جواب آیا کہ وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کرنی اور یہ ہے بچہ لیکن مانی گردی حضور کے پیار کی تھی اس کی ایک تقدس اس کی روح تک اتر گیا ہے اس کے مند میں اتر گیا ہے اسے شعور کی دولت نصیب ہو گئی ہے اگر روشنی چاہتے ہو اجالہ چاہتے ہو زندگی کی بہاریں چاہتے ہو مند سے آجنائی چاہتے ہو باطن سے آگری چاہتے ہو تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چوکٹ پیانا ہوگا نہ خرد کی روشنی تھی نہ نظر کی آگری تھی تیری غہ بدی سے پہلے یہ جہان جہان نہیں تھی تو زندگی کا سارا حضور اور زندگی کا سارا جمال اگر انسانیت کو ملا ہے تو حضور کی تہلیز سے بھی آئی حضور کی چوکٹ سے بھی آئی یہ تو آپ سنتے ہیں کہ سام اپنے بچوں کو کھا جاتے ہیں لیکن تاریخ انسانی کے وہ درناب ایام بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جب باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زندہ دربول کر دیتا تھا اور معاشرہ اتنا صفاق تھا کہ اس پر بھی اسے اتنا دیتا تھا کہ تو نے بڑا تمال کا کام کیا معاشرہ اسے تقریم کی نگاہوں سے دیکھتا تھا کہ تو اپنی عزت بچا لیے اپنی پگڑی کا کلس نیچے نہیں ہونی تھی بیٹی کو زندہ دربول کر کے معاشرے میں تاد وصول کی جاتی تھی یہ تھی انسانیت کی قذلی اور یہ اتنا بڑا جرم ہے اللہ قرآن مجید مرشان فرماتا ہے بیٹی کو زندہ دربول کر کے قیامت کے دن قبروں میں گڑی ہوئی بچیاں اٹھائی جائیں ان کے ظالم باپ پر ٹہرے میں یہ بات ذہن میں رکھیں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا اور سب سے پہلا فیصلہ قتل کا ہوگا اور قتل کے بھی ان بچیوں کا مقدمہ پیش ہوگا جو زندہ دربول کی گئے ہیں ظالم باپ پر ٹہرے میں اللہ ان بچیوں سے پوچھے گا تمہیں کیوں قتل کیا گیا والا مالک نے کہ بچی کو تو پتہ ہی نہیں کہ میں قتل کیوں کیا گیا ابھی شعور سنبھلنا نہیں پایا تھا کہ زندہ کی نوٹ چلی گئے ابھی یہاں کھلنا نہیں پایا تھا تو انہیں کیا پتا کہ ہمارے ظالم باپوں نے ہمارے اوپر یہ غزب کیوں کیا ہے یہ قیامت کیوں توڑی ہے اور ہمارا ظالم سماج ہمارے وجود کو کیوں برتاشت نہیں کرتا تھا جس معاشرے میں بیٹیوں کو زندہ دربول کر کے فخر کیا جا رہا تھا اور یہ اتنا گھنوانا جنم ہے کہ اللہ تعالیٰ جنلہ شاہور ان بیٹیوں سے پوچھ رہا ہے ان کے ظالم باپ کے ٹہرے میں کڑے ہیں ان سے نہیں پوچھ رہا اولا ہمارا فرماتے ہیں قیامت کے ذنب سے کیوں ہی پوچھا جائے گا کہا اس لیے کہ وہ ظالم باپ اتنے گھنونے مجرم ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرتا وہ اس قابل سے نہیں کہ ان سے قطاب اطاب بھی کیا جائے تو اتنا بڑا ظلم گھٹائی سے ہوتا ہے اور اس پر معاشرے میں تار بھی جب یہ ظلم گھٹائی سے ہو رہا تھا میرے اولا کے آپ کو اولا نے اشارت فرمائے بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس کو ہم نے قرمہ محبت کے روپ میں تو سمجھا ہے کبھی اس پہلوں کو بھی دیکھیں کہ یہ قرمہ جہاد بھی ہے جس دور میں بیٹیوں کو زندہ درگوز کر کے باپ فخر کرتا تھا آج اگر بیٹی کے لیے میں محبت پر جملے بولوں تو کوئی بات نہیں ہے یہ دور بیٹیوں سے محبت کا دور لیکن جب بیٹیوں کو زندہ درگوز کر کے فخر کیا جاتا تھا اس طور میں حضور کا یہ فرمانہ کہ میری بیٹی میں نے جگر کا ٹکڑا ہے اور پھر یہ فرمانہ کہ جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں ان کی پرورش کرے اور پھر عزائی نازی کے لیے ان کا نکاح کرتے قیامت کے دن وہ میرے اس طرح قریب ہوگا جس طرح یہ دو اگلیاں کے لیے اور ایک شخص میں اس کی حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں تو ایک بیٹی والے کے لیے حضور میں بہی اعزاز قائم کیا اب سوال کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو اس نے کیا اس کے پیچھے کی کہانی ہے کہ اس کی ایک بیٹی ہے اور کہاں بیٹیوں کو زندہ درگوز کیا جا رہا ہے اور کہاں جس کی ایک بیٹی ہے وہ عرض کر رہا ہے کاش کے میری بیٹو بیٹی ہو تو یہ معاشرے کے اندر زندگی کی روشنی اور بیٹیوں کے لیے تقدس کا ماہور اور انسانیت کی عزت مصطفی جہانی رحمت کے صدقے سے حاصل ہوتی ہے آج بیٹیوں کو تقریم کی نظر سے دیکھا جاتا ہے آج جوان بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں بڑا باپ جھکی ہوئی کمر پر بھی بولین آلات کی مضبوری کرتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں یہ باپ تو قتل کرتا تھا یہ بھائی تو قتل کرتا تھا کل میرا کوئی بہنوئی نہ ملی لیکن آج یہ بھی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے اور یہ باپ بھی چھکی ہوئی کمر پر بولین آلات کے مضبوری کر رہا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں اس کے سینے میں یہ پیار کس نے لکھ دیا جواب یہ کہ ملے گا ملاد والے نبی حضور نے بیٹی کی عزت بیٹی کی تقریم اور بیٹی کا تقدس روحوں تک وطار دیا آج بیٹیاں حضور کا بیلات نہیں منائیں کی طورت کہ کرو انہیں تو ساری 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 روشنی ہی اسی دہلی سے ملی ہے انہیں تو عزت ہی اسی چوکھٹ سے ملی ہے انہیں تو زندگی کی خیالات ہی زندگی کے در سے ملی ہے اب اگر ان بیٹیوں کو کہا جائے کہ میرے پاس دلائب موجود ہے تو حضور کا بیلات نہ منع تو وہ کہے گی مو دوسری جانب کر مجھے تو عزت ہی حضور نے دیا مجھے تو وقال ہی حضور نے دیا تو معاشرے کے وہ طبقے جنہیں کوئی پوچھتا نہیں تھا انہیں حضور نے عزت نفس دی بیٹی کا ہوت دیکھ دیجئے بہن کا ہوت دیکھ دیجئے بیوی تو کسی شمار میں نہیں تھی جب ماں بھی سوتیلی ترکے میں بڑھتی اور تعلیق کا یہ حوالہ موجود ہے سکی ماں عقاس کے بیلے میں نو سو دراہم میں فروخت پہ ہوئی ہے اور بہن بھی کاٹ تھی جاتی کہ کل کہا کوئی بہنوئی نہ گیلا ہے اور بیٹی بھی زندہ درگول کر دی جاتی اور بیوی سے کہا جاتا اس سے تُو نے ساکھ کو جنم دیا ہوتا تو اچھا تھا تُو نے بیٹی کو جنم کیوں دیا تو جب ان تقدس عماد رشتوں کا بھی اکرام نہیں تھا تو بتاؤ اس معاشرے میں پھر بیوی کا کیا حال ہوتا ہوگا لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے عزواجِ مطہرات کے ساتھ جو حسنِ سلوک کیا اس سے عورتوں کے لیے جو محبت اور جو پیار تقسیم کیا اور فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں خوشبو منکوہ عورتیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئے ام المومنین سیدہ عائشہ عزی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور گھر تشریف لائے اور میں آپ خورے میں پانی لے رہی تھی حضور نے مجھے دیکھ کے کہا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا میں نے پانی چھوڑ دیا حضور نے میرے ہاتھ سے آپ کھوڑا لیا پانی کی نہیں لگے تو رک گئے اور پھر مسکر آکے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائی تھی مجھے بتاؤ اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہوگا تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا کے نہیں بڑے حضرت خدجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا ہے تو وہ اپنی بیٹی سجیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہے جاؤ حضور سے چادر رحمت مانے لاؤ وہ حضرت خدمت ہوئی پوچھا بیٹا ماں سے پوچھو نا چادر کرنے کیا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے آئیں تو حضور بھی پیچھے آگیا حضرت سجیدہ خدجت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یاسود اللہ میرا بدن بخار سے تپ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے میرا یہ بخار جان لیوہ ثابت ہوگا میں نے چادر اس لیے مانگی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے دیرے میں بیٹھ کی عقیدیں نہ گھڑا کرو عقیدیں وہی رکھا کرو جو نبی کے گھر والوں کے حضرت خدجت القبراء کا عقیدہ یہ ہے حضور کے بدن سے چوئی ہوئی چادر کفن سے مل جائے تو بخشن کی زمانت ہے حضرت خدجت نے حضور میں نے چادر اس لیے مانگیا کہ اس سے مجھے کفن دیا جائے چشمان رحمت میں آنسو بھار آیا اور حضور نے فرمایا خدجت تُو نے چادر مانگی ہے لو عرد جنگی لا آتیت ہوکے اگر تُو میری جلد بھی مانگتی وہ بھی اتان کے دے دے کوئی ناؤت سے یہ ایسی مثال کوئی ایسی تمثیر زمانے میں ناؤت سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زندگی حضور کے شب و غوث ان پیسے ہوئے تک ان کو اٹھاتے ہوئے اور ان محروم لوگوں کو جن کا کوئی قرسانے حال نہیں تھا ان کو عزت دیتے ہوئے گزری ایک غیر مسلم نے کسی زمانے میں اسلام قبول کیا تو اسے پوچھا گیا کہ اسلام کی کس قدر میں تجھے متاثر کیا تو وہ بولا صیرت کا صیرت ایک واقعہ میری ہدایت کیا سبب بن کیا ماجرہ ہوا کہا مجلس رسول لگی تھی حجوم عاشقہ تھا ایک شخص نے حضور میرا بیٹا کئی دنوں سے گم ہے مل نہیں رہا آپ دعا کر دیجئے میرا بیٹا بین جائے قبر اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے اور در اجابت کشاندہ ہو جاتے مجلس میں موجود ایک شخص کی حضور میں ابھی ابھی فلاں باپ کے قریب سے گزر کے آیا میں میں نے بچوں کے ساتھ اس کے بیٹے کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے باپ نے سنا تو دور لگا لی حضور علیہ السلام نے فرمایا بلاو اسے بلایا میں کہا بہت جلدی ہے جی حضور آپ جانتے ہیں ایک باپ کی جذبات کیا ہوتی ہیں میری آزو ہے تو بہت جلد بیٹے کو ملوں اور اپنی آنکھوں کو ٹھوڑا کرو ممتہ کی مال ہوئی ماں کل دنوں سے تڑک رہی ہے اس نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے میری آزو یہ ہے کہ بہت جلد بیٹے کو ماں کی گوھر تک پہنچا دیں فرمایا ضرور جاؤ تمہیں روکتا نہیں روکنے کے لیے بنایا بھی تمہارے جذبات سے اچھی طرح آگا ہو لیکن تمہیں بنایا میں کہ اس کا بھی کوئی مقصد تھا یہ حرور اشارت فرمایا فرمایا کہ جب باپ کنارے جاؤں اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا دیکھو تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے کر جانا اس کا جو نام رکھا ہے اس نام سے کھوکارنے عرض کی ضرور میرا بیٹا ہے اگر بیٹا کہہ کہ کھوکارنے کا تو حرج بھی کیا ہے آخر وہ میرا بیٹا ہی تو ہے فرمایا تم کئی دنوں سے بچھڑے ہو تمہارے لہجے میں بنا کا راست ہے اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتیم بچہ بھی کھیل کراؤ اور جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پکارو گے تو اس کا کلیچہ جر جائے گا آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پکارو گا تو غریب کے سامنے اپنی دولت کی نمائش کرنے سے ہوکا گیا یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے پیار کرنے سے منہ کیا گیا بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے محبت کرنے سے منہ کیا گیا بلکہ یہاں تک فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائے کو تکلیف نہ دو یا اپنے تھوڑا سا پانی اور ڈالو اور شربے کے پیالی ہمسائے کے دھر بھی بیٹھو یا ایسے زاوی اور ایسے وقت میں خانہ پکاؤ کہ غریب کے بچوں تک اس کی خوشبو نہ پہنچ بائے بچے بچے ہوتے ہیں اگر زرگر بیٹھے اور غریب باب ان کی زرگ پوری نہ کر سکتا ہوا تو ان بڑکتے ہوئے بچوں کے آنسوں کون پوچھے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا دوپیہر تو سنا دیتی ہے بچوں کو وہ اس گھر سے گلی میں پھر کلونے بیچنے والا نہ آ جائے کاش کہ ہم نے ان محروم لاچار مسکی اور ان محروم لوگوں کو دیکھا ہوتا ہے ان کا خیال کیا ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ واقعہ میرے ہدایت کا سبب بن گیا ہے کہ یتیم کی نظات قلبیہ کا اتنا رحاظ رکھا کہ یتیم کے سامنے اپنے بیٹے سے پیار کرنا اور اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے پوکارنے سے بھی روک دیا گیا منا کر دیا گیا تو یہ نبی یہ آقا یہ مولا میرے دلو جان کا قابع ہے اور میں ان پر ایمان نہ کہا ہوں تو حضور علیہ السلام نے معاشرے کون پسر کے طلبوں کو جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا خاتون تھی جس کا توازل اکلی کچھ ٹھیک نہیں تھا اور لوگ اس کو دیکھے راستہ بدن لیتے تھے اور جس سے وہ باتیں چھڑکی پھرکی باتیں ختم ہونے کا نام نہ لیتے ایک دل مسجد نبوی میں وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضور کو اشارہ کر کے بلایا حضور دروازے پر اس کی بات سننے کے لیے آگئے اس نے کہا میں آپ سے کوئی باتیں کرنی ہے فرمایہ کرو کہا یہاں نہیں کرنی کہاں کرنی اس نے کہا نہیں کہ آپ مسجد سے باہر کھولی اور کشادہ جگہ ہے آپ وہاں تشریف لائے میں وہاں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہیے غرور تشریف لے گئے اور اس نے اپنی باتیں شروع کر دی مردوں کی دست پر عورتوں کی باتوں میں توالت ہوتی ہے اور پھر اس کا توازن ایکلیبی ٹھیک نہیں تھا پھر سننے کے لیے حضور پر جائیں تو پھر باتیں کس کی بختصر ہوں گی وہ کیا کسی نے کہا اسی شوق میں کی ہیں تجھ سے ہزار باتیں کہ تیرا حسن کرے حسن بیان تک دیکھیں تو اس نے حضور کو دیر تک مانکرا کیا تھا صحابہ کی حسنہ تو بڑا آر رہا تھا لیکن عرض کچھ نہیں کر سکتے کہ حضور خود ہی طبقوں سے زل رہے جب خود ہی وہ واپس جانے لگی تو صحابہ نے عرض کی حضور عرب کی چل چلاتی دھو آپ کا نازم بدل دار نبوت کی اہم زمداریاں اور اس عورت کا توازنے کی ایڈیٹی کیا لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بھی بدل دیتے ہیں اور اس کی کوئی بات سننے کے لئے آمادہ نہیں ہے تو آپ کتنا وقت اسے دیا ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں تو حضور نے اشارت فرمایا پورے مدینے میں اس بچالی کی کوئی نہیں سنتا میں بھی نہ سنوں کہ تو ہی ہوتے ہیں میرے آسان دا سہارا دس کنوں کرن جے تینوں نہ کرن جائے تو زندگی کا سارا حسن زندگی کا سارا جمال جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے یہ آمنہ کے نال کے قدموں کی عطا ہے غلام آقا کا جوتا دھوک سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دیتا تو آقا اس پہ بھی ناراض ہوتا اور اس کو کوڑے مارتا کہ تُو نے میرا جوتا چونے سے قبل مجھ سے اجازت کیوں نہیں مانگی وہ لاک کہے کہ جنب جوتا دھوک میں خراب ہو رہا تھا اور میں نے اس کو چھاؤں میں اس پہ رکھا ہے کہ خراب ہونے سے بچ جائے تو وہ کہتا تیری خوئے غلامی بدل گئی تو اپنی اوقات بھول گیا ہے تیرے پاس یہ فہم کہاں کہ تُو اتنی سمجھ رکھتا ہو یہ تیری خوئے غلامی بدل گئی غلامی کیا ہے جو کہ حسن و زیبائی سے محبوبی جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا بروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط بردانے ہوئے کی آنکھ ہے بھی نہ غلام کی یہ حیثیت نہیں تھی کیا کہ جوتا بھی بھوپ سٹھا کے چونڈ رہی جب غلام ذلت اور پستی کے اس مقام پہ تھا تو میرے حضور مراج پہ گئے واپس پلٹے اور فرمایا بلان کیوں کونسا نیک عمل کرتا ہے میں نے جنت میں ترے قدموں کی آہت کو سنگیتا جو غلام آقا کا جوتا چونے کے قابل نہیں سمجھا جاتا اس کو دو جہاں کا سندار کہہ رہا ہے کہ میں نے ترے قدموں کی آہت کو سنایا اور فتح مکہ والے دن جو اسلام کی عزت اور وقار کا دن تھا حضور کے ساتھ جو ردیب تھا جو بچہ حضور کے ساتھ سوالی کا بیٹھا تھا وہ کسی قریشی سردار کا بیٹھا نہیں تھا وہ کسی انسانی سردار کا بیٹھا نہیں تھا وہ حضور کا نوازہ بھی نہیں تھا تاریخ بڑھیں وہ حضور کے مو گولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام حضور کے زید بن حالسہ رضی اللہ عنہ کا بیٹھا حسامہ بن زید تھا کہ غلام کے بیٹے کو اس دن اپنے ساتھ بٹھا کے دنیا کو بتایا محمد عربی غلاموں کو عزت دینے آیا ہے اور ایک غلام کو یہاں اپنے ساتھ بٹھایا اور شر سے غلام بلال حبشی کو قابے کی چھت پر چڑھا دیا اور کہا تم یہیں یہیں کھڑے ہو کے آزاد لو سارے کرشی نیچے ہیں حبشی اوپر حضور نے انسانیت کو انسانیت کے پاؤں پر کھڑا دیا آپ یہ علماء سے سنتے ہیں کہ جب حضور تشید لائے قابون لہب کی لومبی نے جا کے بتایا کہ طرح مرہوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس نے اس کو اشارہ کر کے کہا کہ جادو آزاد ہے تو پھر اس کو فائدہ بھی ہوا یہ سب کچھ درست ہے لیکن اس پہلو کو کبھی نہ بھولیے کہ حضور نے سہرے کائنات میں قدل لکھا غلامی کے زنجیریں ٹوٹنے کریں اور غلام آزاد ہونے ہوگئے پھر اتنے طریقے لیے قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کروں کفارہ اسحار میں غلام آزاد کروں اسی طرح مختلف روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کروں غلام کی آزادی کے اتنے طریقے لیے کہ عملی طور پر دنیا سے غلامی دام توڑ گئے انسانیت کو وقار عزت تکریم شان و شوقر میرے حضور نے دیا آفقاب زندگی کی ایک شوائے اولین نور سے تیرے فلک روشن ترخشہ ہے زمین تیری ہستی روشنی کا ایک حسینی نال ہے ہر پرم جس کی نشانے منظر دنیا ہو دی تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہے ہوگی اے غریبوں کے سہارے اے یتیموں کی بڑا محسن انسانیت تجھ سا کوئی بھی آقا غریب کے دم سے نفص میں عالم میں چلانا ہے روشنی ہے آج میں اور آج اس آقا اس مولا کے حضور اپنی عقیدتوں اپنی محبتوں اخراج پیش کرنے آئے ہیں اس محفر نور میں یہ اہد کر کے جائیں کہ ساری زندگی حضور کے نام لگا رہے ہیں ہم بچیں گے تو حضور کے لیے بریں گے تو حضور کے لیے زندگی کی ایک ایک سانس اصول اللہ کے لیے بقف رہے گی جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک گوشہ اس امت کے لیے گزارا اور ایک ایک سانس امت کے لیے اللہ کے حضور دعائیں مانتا اور مانتے ہوئے بسر کیا گار سجدہ کے نوکیل پتھنوں پر پہشانیاں رکھ کے اس امت کے لیے گوتے رہے آج اس امت کو اپنے آقا مولا کے دین کا جھنڈا لے کے پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ میدان عمل میں موجود ہونا چاہیے اور آقا کے دین کے غلبے کے لیے گوشہ ہونا چاہیے اقبال کے سارے فلس کے کا رس نہ چھوڑو تو جوس یہ نکلتا ہے کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز میں کیا لوہ و قلم دے رہے ہیں اقبال کہتا ہے حضور سے وفا کر دو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے تختی بھی تمہیں دے دیں گے تمہاری تقدیر کا پیشتہ کہ ہی اور نہیں ہوگا بلکہ خدا گندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ سوہر اللہ سوہر اللہ حضرین و ناظرین ابھی آپ کے ساتھ